جے کے نیوز نوٹے دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں رنجیت تھاکور اس سمیں ہم پریم نگر میں کھڑے ہیں اور یہاں پر ایک شخص ہمارے ساتھ ہے جن کا نام گرداری لال ہے گرداری لال سر آپ تو ان کا نام گرداری لال ہے مگر ہم آپ کو بتائیں گی جو خبر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کمائی کا ایک ماتر سورس جو ہے ان کا آٹو تھا جو پچھلے تین دن سے جو ہے ہے وہ چوری ہو گیا ہے وہ گداری لال جی نے جو ہے بہت میند مشکت کر کے اسے خریدا تھا مگر اب ان کا کہنا ہے کہ وہ چوری ہو گیا ہے اور پچھلے دو تین دن سے لگاتار یہ پولیس کے پاس بھی جا رہے ہیں مگر ابھی تک جو ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے سر آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے تو کس طریقے سے یہ پوری گھٹنا ہوئی اور کب کا یہ واقعہ ہے یہ کتیس تاریخ کو راڑ کو آٹھ پندرہ بھی آٹھو لگایا تھا آٹھ دس اور آٹھ پندرہ کے بیچ اور میں اپنے خزن کے گھر گیا تھا بھائی کے گھر پونے گھنٹے کے بعد باپس آیا تو گاڑی دور نہیں ملی گاڑی میں نے سیڈ پر پار کی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ آدمی کو پوچھا ایک دو کو وہ گو رہے ہیں کہ گاڑی نہیں ہے تو آلا گھنٹا پہلے ہی یہاں سے گاڑی لے کے چلا گیا تو آپ نے جو ایف آئر لگائی ہے وہ کہاں پر لگائی ہے ایف آئر میں نے کیسی ایجنسی پلیس چوکی پر لگائی تھی اسی دن ریپورٹ رہے تھی دوسرے دن ایف آئر کی کاپی ملی ہے ابھی تک کوئی خبر آپ کو اس کے بارے میں پولیس نے بتایا ہو یا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی تبتیش کی ہو اپنے لیول پر بھی آپ نے ابھی تک کچھ نہیں بولا ہم گئے تھے ادھر گو رہا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں ہم نے سامنے جگہ میں سی بھی دیا ہے اور میں خود بھی ساری جگہ ڈونڈ ٹا ہوں مجھے کہیں نہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ملا ہوتا ہے کہ مجھے بتائیے کتنے سال ہو گئے آپ کو آٹو چلاتے ہوئے اور جب ایک آدمی آٹو چلاتا ہے آبیسلی بہت غریب آدمی ہوتا ہے بہت میند مشقت کر کے اس کو خریدہ ہوتا ہے کیا کہیں گے آپ بہت مشکل سے اب بہت کسی سے ادھار لے کے آٹو لیا تھا یہ بہت مشکل ہو جائے ہمارے لئے ہم کو کوشش ہی ہے کہ جلی جلی جس کو بھی ملے اس طرح ہم کو اطلاع کر گئے تو کتنا پریوار ہے آپ کو گھر میں کتنے لوگ ڈیپینڈنٹس ہے آپ کے خالی اسی پہ جو کمائی آپ کرتے ہیں میرے دو بیٹے ہیں میری میسی ہے میری مادر ہے ہم سب ہی انہی کی بیٹھا ڈیپینڈ کرتے ہیں وہی ہمارا سال سے آپ آٹو چلا رہے ہیں میں تھئیس سال سے ملے بھی نائنٹی نائنٹ چلا رہا ہوں تو آٹو آپ جب لگاتے تھے تو کیا کوئی سپیسیفک جگہ ہوتی تھی آپ کہہ رہے تھے یہاں پر آپ کبھی کبھی لگاتے تھے یا جب اپنے رشتہ دار سے ملنے جاتے ہیں یہاں کبھی کبھی آتے تھے ہم ایک دو گھنٹہ لگا دیتے تھے کبھی یہاں کچھ نہیں کوئی نہیں چیڑتا تھا یہاں چاڑنا کہ یہاں کوئی دس پندر منٹ میں یہاں سے لے کر چلا ہے یہاں کوئی آگے پی سے کسی دکاندار سے بات کی ہو کہیں دیکھا ہو کسی نے اس دکاندار سے پوچھا ہے وہ بھو رہے ہیں کہ ہم نے آتے ہیں آٹو لگتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں ہم کو کوئی بیان نہیں دیا ہے کون آتا ہے کون لے جاتا ہے کسی نے کچھ نہیں بتایا آپ کو کیا میں منٹ آگے تو آپ مجھے بتائیں آہ فادر نے تو بہت کوشش کی ہوگی آپ نے بھی کوشش کی ہوگی اپنے لیول پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کیا ہوگا کچھ کیا ہوگا جی سر بہت سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کیا ہے اور ایکچولی رانات کا ٹائم تھا ہیڈ لائٹس کے قارن کچھ کلیر دکھا نہیں ہمیں ابھی تک فیلال ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں باقی ہم نے اب سوچا کہ آپ اسے پولیس کے ساتھ یہی ریکراست ہے کہ جو ہمارے چونکس میں کیمرہ لگے ہیں وہ اکھلائے ایک ہی زور سے ہمارا آٹو جسے ہم پورے فیملی گئے کھڑ سے چلتا سر یہ ہی ہے کہ ہماری ہلپ کریں ابھی تک ہمیں کوئی ریسپونس ان سے ملا نہیں ہے آپ کی آنکھوں میں مجھے آنسو بھی دکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں آدمی مجبور ہوتا ہے تب ہی وہ ایسی بات کرتا ہے مگر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کو تھوڑا سا اور پرامٹ ایکشن لینا چاہیے تب جا کر یہ جی سر بلکل سر پولیس کی طرف سب بھی کوئی ریسپونس نہیں ہے سر ہمیں یہاں تک کچھ بھی نہیں آگے ہم آگے سٹپ کیا لیں ہمیں ہمیں تو صرف یہ ہی چاہیے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں سر وہاں پہ کل سات بجے جاتے ہیں ہاں نو بجے سر ہمیں ریپورٹ دے رہے ہیں افار ایک دن کے بعد ہم کہاں ڈونڈے گی جن کو پوچھیں گے وہ کہے گا کیمرہ کھول کھولنے ہیں تو آفائر لگے گی ان کا کام بھی اچھا نہیں ہے اب جو بھی کچھ بھی کرنا ہمیں انس کے رسپونسیولٹی ہونی چاہیے سر نوکری کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پے آ رہے ہیں پے کہاں سر ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں تو آ رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ تھوڑا ایکشن ہونا چاہی ہے آپ کا دوبارہ پولیس ٹیشن کے اب جائیں گے آپ چاہتے ہیں بات ہو رہا ہے کہ ہم کام ہم کھڑ رہے ہیں تو ہم نے نیسی بے دیا سبی کو جب ہی ہوگی تو ہم خوشش پوری کر رہے ہیں کہیں بانا ایک چیز دیکھی جاتی ہے الگ الگ آپ کے جو آٹو سٹینڈز ہوتے ہیں نا وہ لوگ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہو کی بھئی یہ دوسرے سٹینڈ کا ہوگا کیا کہیں اس طریقے سے آپ نے پتہ کرنے کوشش کی ہے الگ الگ سٹینڈز میں نے سبھی کو آٹو والوں کو اطلاع کر دی ہے سبھی سٹینڈ والوں کو بولا ہے آٹو کا نمبر دی ہے کسی کو کہیں بھی ملے تو میں اس کو فون کرتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر بھی آپ اپنے آٹو کا نمبر اور سارا بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے اگر کسی کو دکھے گا تو کوشش کی جا سکتی ہے ہاں جی میرا آٹو کا نمبر جی کے جورو ٹو ڈبل بی ٹو سکس ٹو سکس پائی فور چھبی چھوڑی نمبر اچھا ہے کلر کون سا تھا اپ جاتا وہی کالا آٹو سواری والا کالا آٹو تو اب لاسٹ میں کیا کہنا چاہتے ہو آپ لوگ اگر سر یہ ہی ہے کہ اگر کسی کو انفرمیشن کچھ بھی ملتی ہے ہمیں ہم نے کونٹیکٹ نمبر آپ کو دے دیتے ہیں فلیز ہمیں انفرم کر دیں جی سارا ہمارا کونٹیکٹ نمبر ہے نائن سکس ٹیپل ٹو ڈبل فور ساون تھری فور نائن سکس ٹیپل ٹو ڈبل فور ساون تھری فور نائن فائف نائن سکس ٹیپل ٹو ڈبل فور سکس ٹیپل ٹو ڈبل فور سکس ٹیپل ٹو کم کا پورا پریوار اسی پر جو ہے وہ چلتا ہے اب آٹو چوری ہو گیا ہے جمعو میں لگاتار چوری کی گھٹنائیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں الگ الگ ایریاز میں چوری جو ہے آج کل ہر دن جو ہے کوئی نہ کوئی گھٹنا جو ہے الگ الگ ایریاز سے ہوتی ہے تو جمعو پولیس کو چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کوپریٹ کرے کہیں نہ کہیں گریب پریوار ہے اور یہ جس طریقے سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے ایک آٹو ان کا چوری ہوا ہے اور پورا سورس آف انکم ان کا یہی ہے تو پولیس کو بھی چاہیے ہم اپنے طرح سے بھی ریکویشٹ کرتے ہیں پولیس کو کی اس پہ جو ہے جل سے جل ایکشن لینا چاہیے جو cctv کیمراز آپ کے الگ الگ چونکس میں لگیں اگر اس کو کھنگالا جائے تو کہیں نہ کہیں ان کی مدد سے وہ آٹو جو ہے وہ پکڑ میں آ سکتا ہے کہ الگ الگ ایریاز سے گزرا ہوگا اگر یہاں سے چوری ہوا ہے تو گیا تو کہیں ہوگا اس پر پولیس کو چاہیے کہ جل سے جل سنیان لیں تاکہ ان کا آٹو جو ہے وہ جل سے جل ان کو مل سکے کیمراز شوگم کے ساتھ رنجیر تھاکور جے کے نیوز ٹوڈے